ٹائم بہت کم ہے دیکھیں ہمارے ساتھ تو دو قسم کے اسامہ صاحب نے کچھ ہماری رمائندگی کر دی ہے میں ممنون ہوں آپ کا ہمارے ساتھ تو دو قسم کے رویہ رکھے گئے ایک پری پول لیگنگ جو کچھ پچھلا ایک سال ہوا چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو نو مائی کے خالق تھے وہی نو فروی کے خالق تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ کون نو فروی والے ہیں اور انہوں نے ہی نو مائی کرایا نو مائی کا ڈراما رچا کے بیان ہوئے جس طرح لوگ ان کو اٹھایا گیا پارٹیاں تبدیل کرائی گئیں کنگز پارٹیاں بنائی گئیں ان میں جا کر شمولیت کرائی گئیں یہ الگ بات ہے کہ کنگز پارٹی کے بھی اگر دو بندے جیتے ہیں تو وہ بھی جتوائے گئے ہیں ایک سلمان اکرم راجہ سے اور ایک ہمارے علی اجاز بٹر سے دونوں وہ کلا سے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اس میں تفصیل میں جائے بغیر اور جو بختون کے پی کے میں ہوا پرویز ہٹک صاحب کے ساتھ وہ ہمارا ایک عام برکر جس نے ان کو ہرا دیا پانچ ہزار بوٹر نے لیے چونکہ میرے سارے دوست اب بیٹی آئی کے کے پی کے سے آتے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے طریقہ کار غلط ایڈاپ کیا آپ کو فارم پھاٹی سیون کا وہ طریقہ ایڈاپ کرنا چاہیے تھا جو ہم نے کیا ہم جس طرح گئے اور جا کر بیٹھ کے زبردستی ہم نے ان سے وہی ریزرٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جو ہمارے لوگ ان کے بقول کمزور تھے جو نہیں گئے یا رات کو جشن منعا کے سو گئے کہ جی یہ ریزرٹ ہے تو ان کے خلاف پھر فیستے آگئے بارال تو ایک جو پری پول لگنگ ہوئی ساری چیزیں ہم ماضی کی چھوڑ بھی دیں جس دن ہم نے نامنیشن فارم جمع کرائے آپ سارے میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا برنٹ میڈیا سب نے دیکھا فارم چھینے گئے پروپوزر سکینڈر اٹھائے گئے اور کینڈیڈیٹس کرنیپ کیے گئے جب یہ سارا ڈراما آپ نے دیکھا نہیں چلا تو جناب میرے سمیت ہمارے جو مین لیڈرشپ تھی نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے لوگوں کے کاؤزاد ریجیٹ کر دیئے گئے اور اس کے بعد پھر ہم ہائی کورڈ میں گئے اور وہاں سے ہماری کوئی نائنٹی پرسنٹ لوگ ہمارے ریسٹور ہو کر واپس آئے یہ تو تھا پری پول لگنگ کے اس وقت تک جب تک کاؤزاد ایکسپٹ نہیں ہوئے اس کے بعد میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں میری یہ کانسیچوینسی تھی اس ایف ایٹ سے پیچھے پیچھے سارا یہ میرا حلقہ تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایک وکیل ہونے کے ناتے 33 years میری پریکٹس ہے میں بار کا پریزیڈنٹ رہا ہوں آئی کورڈ بار کا میں بار کونسل کا فاؤنڈر واسچے من رہا پاکستان بار کونسل کا میمبر رہا تو شاید میرے حلقے میں سبریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے الیکشن کمیشن ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہے پرائم منسٹر ہے پریزیڈنسی ہے ڈپلومیٹک انکلیم ہے یہ پری پول رگنگ والا کانسیپٹ نہیں چلائیں گے اور میری ایک پولنگ سٹیشن بلکہ میرا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی تھا جہاں پریزیڈنسی کے پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائز ڈپلومیٹک انکلیم رہنے والے لوگ ان کی لوگوں کی وہاں بوٹنگ تھی اور وہاں سے بھی میں بڑی لیڈ سے جیتا ہوں اور فورٹی سکس یونین کانسل تھی ساری کے ساری الحمدللہ میں جیتا ہوں کوئی ایک دو سے شاید مصطفیٰ خوکر صاحب کوئی ایک سے جیتے ہیں مگر نائنٹی نائن پرسنٹ جو بھی تھی وہ ساری کے ساری میں جیتا ہوں تو وہ ریزلٹ ہمارا جو کچھ آیا وہ سب آپ کے سامنے ہیں ایک لاکھ پانچ آزار بوٹ لے کے مجھے تحروا دیا گیا جس نے اکاون آزار بوٹ لیا اس کو جتوا دیا گیا رات کی تاریخی میں وہ پوری لمبی مثال ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس تفصیل میں جائے بغیر جو کچھ ہوا دیکھیں ایک بات تیہ ہو گئی ہے آج دوہزار چوبیس کا وہ پاکستان نہیں ہے جو ہم نائنٹین سیونٹی میں دیکھا کرتے تھے سیونٹی سیون میں دیکھا یہاں جو ماضی کے الیکشنز ہوئے ہیں آج ہر شخص تک وہ انفرمیشن ہے چونکہ ہمارے ساتھ صرف یہ نہیں ہوا آپ کو بتاؤں آخری رات میرے پولنگ ایجنٹس گرفتار ہوئے پولنگ ایجنٹس باقیدہ ریسٹ ہوئے ایف ای آریں تو متواتر کٹیں جہاں ہم مثلا ایک جگہ سے ایف ای آر کٹ رہی ہے تو پورے جو میرے حلقے کے جو چیف سپورٹرز تھے ان کے نام ڈال کے تو اس میں ایف ای آر میں شامل رات کو یعنی جس دن میں کینیڈیٹ بنا اور اس کے بعد سے لیا رات کو کم سے کم دو چار پانچ چھ ہمارے سپورٹرز کے گھر میں چھاپے ضرور ہوتے تھے ہمارے ان کو یہ ادایت تھی کہ آپ اپنے گھروں میں نہ رہیں اور ایک گاڑی پولیس کی ہوتی تھی باقی سیول کپلوں میں ہوتے تھے وہاں چھاپے ضرور پڑھتے تھے کوئی گرفتار ہوتے تھے کوئی نہیں ہوتے تھے اس کے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے کہ ان کے لوگوں کو گرفتار نہ کیے ان کے لوگوں کو حراس نہ کریں ایس ایس پی آپریشن کے ذمہ داری لگائی کہ آپ کو یہ فون کریں گے اگر رات کو کوئی بھی پرابلم ہوا تو آپ نے ان کی ٹیلی فون بھی سننے ہیں ان کے مسائل حل کرنے ہیں اور جس جن سے ان کے ذمہ داری لگائی اس کے بعد انہوں نے وہ رفتار بڑھا دی انہیں الیکشن کے بعد کی ڈیٹرک کی تھی وہ رفتار بڑھا دی ایس ایس پی نے فون اٹھانا بند کر دیا برحال جو کچھ ہوتا رہا الیکشن ڈیٹرک پہ بھی ہمارے جو کیمپس سے وہ بھی نہیں لگنے دیا اور جو لگے تھے ان کو کھاڑا بھی گیا مگر اس سب کچھ کے باوجود ہم اس میں نہیں جانا چاہتے تفصیلات بہت ہیں یہ الیکشن کے باری آئے گی جب الیکشن کمیشن میں یا ٹیبنل میں جہاں جائیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہوا قوم نکلی باہر کیونکہ جو ظلم تشدد اور بربریت کا محول انہوں نے قائم کر رکھا تھا اس کے جواب میں اور پاکستان دنیا کا یہ پہلا الیکشن ہوگا کہ جہاں جس دن الیکشن ہو آپ کمیونکیشن کے سارے راستے بند کر دیں آپ ٹیلی فون بھی بند کر دیں نیٹ بھی بند کر دیں اور کسی کو کوئی کمیونکیشن نہیں اور ای وی ایم سسٹم جو انہوں نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہی وہ ریزرٹ آئے گا اس ریزرٹ کو پریزائیڈنگ آفیسر نے فوری طور پر پوسٹ کر دینا تھا اور اس پوسٹ کو وہ سسٹم میں آ جاتا اور وہ ریزرٹ سامنے آ جاتا لیکن چونکہ نیٹ بند کر دیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے کیا ہوگا جو ہمارے پریزائیڈنگ آفیسر تھے مگر ای وی ایم سسٹم کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے وہاں کیا کیا چیز موجود ہے کس نے کب کون سا فارم جمع کرایا کون سا نہیں کیا اور اس وقت تک نہ فارم فارٹی فائن نہ فارم فارٹی ایٹ نہ فارٹی نائن کوئی چیز الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر نہیں ہے موسٹ افتی کیسز میں کچھ کیسز میں انہوں نے فائل ڈالے تھے لیکن فوری طور پر ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اب یہ دیکھیں جو طریقہ کار ہے پریزائیڈنگ آفیسرز کیا ہوتے ہیں سیکشن نائنٹی آف الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے پریزائیڈنگ آفیسرز کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یہ ریزرٹ کہلاتا ہے یعنی اس کا تو آپ سمجھتے ہیں سارا دن کو جو ووٹنگ ہوئی اور اس کے بعد کاؤنٹنگ جب ہوگی ایجنٹس موجود ہوں گے ان ایجنٹس کی موجود کی میں پریزائیڈنگ آفیسر ارسسٹن پریزائیڈنگ آفیسر ان کو کاؤنٹ کرے گا تمام پولنگ ایجنٹس کو سائن کریں گے اور اگر کوئی پولنگ ایجنٹ اعتراض کرے گا یا سائن نہیں کرے گا تو اس کا اعتراض اس پہ لکھا جائے گا اور ہمارے حلکوں میں اور جو میرے پاس آئے ہیں جو باقی دوستوں کے بھی آئے ہیں کسی حلکے میں انہوں نے اعتراض نہیں کیا پولنگ ایجنٹس سے یعنی وہ ایکسیپٹڈ تھا فرم دی ادر سائیڈ آسو اور وہ پولنگ ایجنٹس کا اور وہ جو ریزرڈ تھا یعنی سیکشن نائنٹی کا سب سیکشن ٹین ٹویلو اور تھرٹین اس کو ریزرڈ کہتا ہے یہ ریزرڈ ہے اب فارم فارٹی سیمن کیا ہے وہ کمپائلیشن ہے وہ سٹیٹمنٹ کہلاتی ہے اس کو سیکشن نائنٹی ٹو جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کہتا ہے پروینل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان سب کو اکھٹا جمع کرتا ہے اور کنسولیڈیٹ کر کے وہ اس کو فارم فارٹی سیمن جاری کرتا ہے یہ بات ذہن میں رہے جیسے مثلا ہمارے علکے میں فارٹی سیمن میں ٹری ایٹی سیمن پولنگ سٹیشن سے ٹری ایٹی سیمن پولنگ سٹیشن کے اوپر تقریباً اگر پانچ یا چھے ایجنٹس بھی بیٹھے ہوں پانچ بھی بیٹھے ہوں اور ایک پریزائیڈنگ آفیسر اور اسسسٹن پریزائیڈنگ آفیسر کے دسخط ہوں تو تقریباً ٹری ایٹی سیمن کے تین ہزار تقریباً تین ہزار مختلف اشخاص کے اس کے اوپر دسخط ہیں تین ہزار دسخط کو اٹھا کر کے ایک کرپٹ ریٹرنگ آفیسر اس کو اٹھا کر کے دسخط میں ڈالتا ہے اور وہ اس کے اوپر دسخط کرتا ہے فارم فارٹی سیمن اور وہ اس کو بنا دیتا ہے کہ جی یہ حتمی ہو گیا اور اسی بنیاد پر پھر بیلٹ پیپرز جو پوسٹر بیلٹ پیپرز آتے ہیں اس کو ریزرٹ شامل کر کے وہ سیکشن نائٹی فائیو کا فارم فارٹی ایٹ بنتا ہے اس کے لیے بھی نوٹیس دینا ضروری ہے نائٹی ٹو میں بھی فارم فارٹی سیمن بناتے وقت بھی پریزنس ہاتھی کینڈیٹ ہونا ضروری ہے یہ کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی گئی بلکہ میرے کیس میں تو کیا ہوا ہم ہائی الیکشن کمیشن سے سٹے لے آئے کہ جناب فردر کنسولیڈیشن روک بھی جائے ہم گیارہ تاریخ کا ٹائم تھا گیارہ تاریخ کو ہم صبح پہنچتے ہیں ساڑھے گیارہ بجے بارہ بجے کا ٹائم تھا وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے آرو کہ جناب آپ کا پروسس ہم کنسولیڈیشن الیکشن کمیشن نے روک دیا رننگ افسر کے آڈرز ہونے کے باوجود رات کو نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اور جو جس طرح الیکشن کمیشن کر رہا ہے جس طرح کی کرپ بیوروکریسی کر رہی ہے آپ متناسل مہندگی کے بات کر رہے ہیں کر لیں متناسل مہندگی لیکن بات یہ ہے کہ جو سرعام سب کی آنکھوں کے سامنے ڈاکھا ڈاکھا جا رہا ہے آپ کو ووٹ پڑے ہیں فارس کو سات ادار اگلے بندے کو انہیں ستتر ادار ڈال دیئے آپ کو پڑے ہیں ایک لاکھ پانچ ادار انہیں لٹھا کر کے اس کو ڈیڑھ لاکھ کر دیا آپ کریں گے کیا بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے وہ سہولتکار جس نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا دشمن کے بچوں کو تو پتہ نہیں کب پڑھائیں گے انہوں نے اپنی قوم کے بچوں کو ڈاکہ زنی بتانی شروع کر دی صرف ڈاکہ ڈلوانا شروع نہیں کیا بلکہ خود ڈاکہ زنی کے سہولتکار بن گئے اور وہاں بیٹھ کے ڈنے کے زور پہ وہاں سارا کچھ کراتے رہے یہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں تو بھئی جن سہولتکاروں نے یہ جو جرائم میں ملوث ہیں ان کا جب تک احساب نہیں ہوگا ان کو آپ اپنے بارڈرز پہ نہیں بیجیں گے ان کا سیاست سے رول ختم نہیں کریں گے اور جب تک یہ سیاستدان سارے ملکے اس پروسس میں پیورٹی نہیں لائیں گے آپ کبھی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے اور کبھی ہوں گے بھی نہیں کیونکہ انہوں نے بلوچستان سے پہلے سے تیش شدہ ہوتا تھا ہم نے کس کرمینل کو آگے لانا ہے کیونکہ وہ کرمینل کو ہی آگے لائیں گے تو ان کا کام چلے گا کیونکہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں تو ان کی بات نہیں مانیں گے اور ابھی جو انہوں نے کیا ہے بلوچستان میں وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں پہلے سے بلوچستان میں ہوتا تھا یا سندھ کے کچھ ہنکوں میں ہوتا تھا مجھے کراچی کے ایک منتخب شدہ فارٹی سیون کے مطابق منتخب شدہ جس کے چار ہزار صرف شاید ووٹ ہوں ان میں سے ایک مندر نے مجھے بتایا کہ آپ کے لوگوں نے ایک ایک لاکھ کی لیڈ سے لوگ جیتے ہوئے تھے لیکن ہم نے آرا دیا اور جو کچھ ہوا اسام آباد کے حلقے میں تینوں حلقوں میں ہم بڑی لیڈ سے جیتے اور شکر ہے اس بات کا کہ میاں اسرم صاحب کاشف چودری صاحب مصطفی کوکر صاحب ایون ٹی ایل پی کے حافظ خوابہ ارخلاص صاحب باقی لوگ سب کھڑے ہو گئے انہیں کہا بھئی وہی فارم فٹی فائی جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے وہی سب کے پاس ہے لیکن آج تک ان لوگ انہیں فارم فٹی فائی صاحب نے نہیں لے آئے مگر ان چیزوں کو پہلے ہوتی تھی چوری اب چوری کے اوپر تو چلو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہاں جس طرح کی ڈاکہ زنی ہوئی ہے ہمارے ایسے وہ کلاس اہبان ہیں جو بیاسی بیاسی آزار کی لیڈ سے جیتے ہیں اب ویفٹی تری تاؤنزل کی لیڈ میری تھی جب اس طرح کا ریزرڈ کو ایک دم چینج کر دیا گیا تو ڈاکہ زنی جو ساری پاکستان دیکھ چکا ہے سب کو پتا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور اس میں شریک کار ہیں ان کو جب تک آپ نے پرافرلی ایک عوامی جمہوری اور سوشل پریشر کے دریئے نہ جینج کیا نہ روکا کیونکہ آئین اور قانون تو آپ کو روکنے کا حق دیتا ہے مگر آئین اور قانون کے جو رکھوالے ہیں جو اس نظام کو درست کرنے کے رکھوالے ہیں وہ اس کرپ نظام کا حصہ بن چکے ہیں الیکشن کمیشن سے ویڈ تو اس کرپشن کو وہ فروغ دے رہے ہیں اس کرپ پریکٹسز کو اور اس ڈاکہ زنی کو اور وہ اس کے سہولتکار بن گئے ہیں تو آپ کے پاس اب آخری جو راستہ ہے یہاں جو بات کی گئی وہ یہ کہ ایک عوامی کمیشن بنا جائے بہت اچھی بات کی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس عوامی کمیشن کے دریئے جس میں آپ تمام جو الیکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو شامل کریں اور جماعت اسلامی نے یہ جو آج سٹینڈ لیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں سب سے اچھی جمہوریت ان کی اپنی پارٹی میں ہوتی ہے تو انہوں نے آج اس پہ آواز اٹھائی ہے اور ہم سب لوگوں کو بلائے ہیں اور سوشل میڈیا ٹویٹر بند کر دیا گیا اس لیے کہ وہاں ٹرینڈ بند رہے تھے تو دنیا میں سوال کرنے والے کا جواب دونا جاتا ہے یہاں سوال کرنے والے کو بھی دونا جاتا ہے اور جو سوال کرتا ہے پھر سوشل میڈیا بھی بند کر دیا جاتا ہے بہت ساری تفصیلات میں میں اس میں جانے بغیر کیونکہ آپ کو بہت امورٹنٹ ہے اور میں آخری بات یہ ہے کہ اب اس وقت ہے کہ ہم ملک کے مستقل اور اپنے بچوں کے مستقل کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اعتصاب عوام کرے اور عوام اعتصاب آج اٹھ کھڑی ہوئی ہے عوام کو موبیلائز بھی کرنا ہے عوام کو لیڈر سے حل بھی دینا ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے ایک دوبارہ میں پھر آپ کو مشکور ہوں بہت شکریہ جی جناب شاہد شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا پورا موقع